امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجنوں کو بیماریوں کو تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کی رزق کی حلال کاروبار اور ملازم میں خوب برکتیں اتا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین آپ کی مسائل اور ان کا حل اس عنوان سے یہ دوسری ویڈیو ہے جو آپ کی حدوث میں بنا کر پیش کرنے لگا ہوں بہت سارے حضرات نے رمضان مبارک کے روزے کی جو نیت ہے اس حوالے سے سوال کیے ہیں کہ نیت کا وقت کیا ہے کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی انسان جو مخصوص نیت کی جو دعا ہے وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَئِتُ مِن شَهْرِ رَمَدْدَانِ یہ نہ پڑ سکے آیا اس کی نیت ہوگی یا نہیں ہوگی ایسے ہی بہت سارے حباب نے پوچھا ہے کہ ایک بندہ بغیر سہری کھائے ہوئے سویا ہی رہ گیا جب اس کی آنکھ کھولی بہدار ہوا تو آٹھ نو بج رہے تھے آیا اس وقت وہ نیت کر کے رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ایسے ہی بہت سارے حباب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آیا نیت کے جو الفاظ ہیں وہ زبان سے کہنا لازمی اور ضروری ہیں یا فقط ارادہ ہی کافی ہے تو اس کے علاوے بھی کافی سارے سوالات ہیں اور ان کا جوابات ہیں اس پر آج ہماری یہ جو دوسری ویڈیو ہے پیارے سامین و ناظرین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ تمام سامین ناظرین اور ویو کی حدمت میں گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف جس پر اسلامی واقعات قرآن و سنن کے مطابق مسنون دعائیں مسنون وظائف قرآنی وظائف اور آپ کے مسائل اور ان کا حل ان تمام موضوعات پر ویڈیو بنا کر آپ کی حدمت میں پیش کی جاتی ہے اور ایسے ہی آپ کے ذہن میں دل دماغ میں کسی بھی قسم کا سوال ہو وہ ہمیں آپ ہماری ویڈیوز کے کمڑ سیکشن میں لکھیں اس کے مطابق ویڈیو بنا کر آپ کے نام سے وہ شائع کر دی جائے گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں پیارے سامین و ناظرین سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ طلوع صادق اور دوسرے لفظ ہوتا ہے نصف و نہار شری طلوع صادق جنہیں صبح سہری کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ طلوع صادق ہوتا ہے اور اس سے پہلے کا جو ٹیم ہے یہ طلوع صادق سے پہلے کا ٹیم ہے جنہیں جس وقت تک ہم سہری کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں یہ طلوع صادق سے پہلے کا ٹیم ہے جیسے سہری کا وقت ہتم ہوتا ہے کچھ ہی ٹیم کے بعد ازانیں شروع ہوتی ہیں تو یہ صبح طلوع صادق ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی نیت صبح طلوع صادق سے پہلے پہلے جیسے سہری بند کریں اور فوراں ہی نیت کر کے روزے کو بند کر دیں کھانا پینے چھوڑ دیں یہاں ایک کتاہی کا میں تذکر کروں کہ بہت سارے احباب وہ آزان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب آزان ہوگی وہ آخری مرتبہ جو ہے نا پانی پینگے یا کچھ اور کر کے جو ہے نا اس کے بعد کلی کر کے روزہ بند کریں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو آزان ہوتی ہے یہ سہری بند ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہوتی ہے اور سہری کا بند سہری اس سے تھوڑی دیر پہلے بند ہو جاتی ہے اس کا ٹیم ہتم ہو جاتا ہے جنہیں صبح تلوی صادق ہو جاتی ہے اس کے بعد آزان دی جاتی ہے تو اس چیز کا خاص خیار رکھیں آزان کے انتظار نہ کریں جیسے ہی آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے ٹائم ٹیبل ہیں کارڈ مل جاتے ہیں کنیڈر مل جاتے ہیں تو اس پر دیکھیں کہ انتہائے سہری کا جو وقت ہے اس سے ایک دو منٹ پہلے ہی آپ مجھے چاہیے کہ ہم کھانا پینے بند کر کے یہ وقت ہے نیت کا کہ اس وقت ہم نیت کر لیں دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ نیت کے اندر زبان سے کلمات کا دہرانہ ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں نیت میں دل کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے ہاں البتہ زبان کے اقرار اور الفاظ وَبِسُوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان یا میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں اس کے ساتھ دل کا ارادہ بھی ہو جائے تو یہ نورن علا نور ہے اور اچھی بات ہے ورنہ فقط دل کا ارادہ ہی کافی ہے رمضان کے روزے کی نیت کے لئے اور تیسنا مسئلہ یہ سمجھیں بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا اگر کسی کو یہ مخصوص دبا مخصوص جو کلمات ہیں وَبِسُوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان یہ یاد نہ ہو تو کوشش کریں یاد کر لیں اچھے الفاظ ہیں اگر نہ بھی یاد ہو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں اپنی جو آپ کی مادری زبانے ہیں انہیں بس ایسے نیت کر لیں کہ میں رمضان کے اس روزے کی نیت کرتا ہوں یا آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہی کافی ہے دل سے جس ارادے سے آپ اٹھے ہیں سہری کی ہے اور جس ارادے سے آپ کھانا پینے بند کرتے ہیں یہی ارادہ کافی ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کو سویا رمضان المبارک کا مینہ تھا دن بار چونکہ مشکت کام تھکاوٹ یا بس اوقات ویسے بھی انسان کو رات کو نین نہیں آتی یا کئی اسباب ہوتے ہیں کہ انسان کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی اور صبح آزانی ہو گئی یا سات آٹھ بج گے نو بج گے بیدار ہوا اور اس نے کچھ بھی نہ کھایا ہے نہ پیا ہے اور روزے کا ارادہ کر لیا تو اس کا روزہ بھی سہی ہے اور نیت بھی سہی ہے اب نیت کس وقت تک انسان کر سکتا ہے صبح جب تلوی صادق ہوتا ہے تلوی صادق سے لے کر غروبی افتاب تک یہ پورے دن ہے اس دن کا جو نصف ہے مثلا صبح تلوی صادق سے لے کر غروبی افتاب تک اگر یہ سو لنگنٹے بنتے ہیں ان سو لنگنٹے کا جو نصف ہے یہ نصف نہار شریع کے لاتا ہے اس سے پہلے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا درست اور صحیح ہے اور اس کے بعد رمضان کے روزے کی نیت کرنا اور روزہ رکھنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے مثلا ایک بندہ وہ سیری کے وقت بیدار ہی نہیں ہوا اور اس نے سیری نہیں کی اور اس کی جب آنکھ کھولی نو دس بج گئے تھے جیسے وہ اٹھا اور اس نے فوراً رمضان کے روزے کی نیت کی ابھی نصف نہار شریع جو تھا وہ گزر نہیں تھا اس سے پہلے پہلے اس نے بغیر کچھ کھائے پیئے روزے کی نیت کر لی تو یہ اس کا روزہ بھی سہی ہے اور اس کی نیت بھی سہی ہے ایسے ہی نصف نہار شریع کے بعد ایک بندہ نیت کرتا ہے تو اس کی یہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کے اعتبار نہیں ہوگا اور ایسے یہ بھی یاد رکھیں اگر ایک بندہ رمضان کا روزہ ہے یا ویسے نفلی روزہ رکھتا ہے یا رمضان کے قضاء روزہ رکھتا ہے یا نظر مانے تھی وہ روزہ رکھتا ہے مانت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے میں اتنے روزہ رکھوں گا رات کو وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح نفلی روزہ رکھوں گا یا قضائے رمضان کا روزہ رکھوں گا یا کوئی اور روزہ تھا وہ رکھوں گا اب اس شخص کو صبح طلوع صادق سے پہلے پہلے یہ اپنے نیت کو بدل سکتا ہے مثلا اب یہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ ہی نہیں رکھنا ٹھیک ہے ایسے ہی یہ قضاء اس نے رات کو قضاء کی نیت کی تھی اور صبح طلوع صادق سے پہلے پہلے یعنی سہری کے بند ہونے سے پہلے پہلے اس نے قضاء رمضان کے بجائے اس نے قسم کا روزہ جو تین تھے وہ رکھ دیا یا ویسے نفلی روزہ کی نیت کر لی تو صبح طلوع صادق سے پہلے پہلے اپنے ارادے کو نیت کو انسان تبدیل کر سکتا ہے اگر صبح طلوع صادق ہوگی اور انسان نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد جو نیت کر لی پھر اس کے بعد اپنے ارادے کو اور نیت کو تبدیل نہیں کر سکتے جس کی نیت کی ہوگی وہی ہوگا چاہے روزہ رکھ لے تو روزہ ہوگا جس نیت کے ساتھ رکھا ہو اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کا پھر روزہ نہیں ہوگا تو یہ تھے نیت کے متعلق بہت سارے مسائل اور ایسے ہی بہت سارے حباب یہ بھی کہتے ہیں کہ بس اوقات ہمیں نیت یاد ہی نہیں ہوتی تو اگر نیت یاد نہیں بھی پھر بھی آپ کا روزہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہے اس وجہ صحیح ہے ایک رمضان المبارک کا روزہ ہے کہ شروع میں آپ نے جو تہیہ کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے کہ پورے مینے کا روزہ رکھنے ہیں ایسے ہی آپ جس نیت ارادہ کے ساتھ سحری کے لئے بیدار ہوتے ہیں اور جس نیت اور ارادہ کے ساتھ آپ سحری بند کرتے ہیں کھانا پینہ بند کر دیتے ہیں یہ نیت اور ارادہ ہی کافی ہے اور روزہ بھی آپ کا صحیح ہوگا اور آپ کا ارادہ اور نیت بھی صحیح ہوگی اس پر آپ کے روزے پر یا آپ کی نیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ تھے نیت کے بارے میں کچھ مسائل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ